بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت فاطمہ تلزہرہ کی پیدائش اور زندگی کا مکمل واقعہ ایک نہایت اہم اور قابل احترام موضوع ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتا ہے یہاں ان کے زندگی کے اہم واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے حضرت فاطمہ تلزہرہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش بیس جمادیل ثانی چھے سو پندرہ اسمی بیس جمادیل ثانی پانچ پہتت کو مکہ مکرمہ میں ہوئی ان کے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ تھی حضرت فاطمہ زہرہ کو ان کے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کی وجہ سے خاص احترام حاصل تھا حضرت فاطمہ زہرہ کا بچپن اپنے والدین کی محبت اور تربیت میں گزرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور انہیں ام ابیہ یعنی اپنے والد کی ماں کے لکب سے نوازا گیا تھا حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی ابن ابی طالب سے ہوا یہ نکاح ایک زلحج دو ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوا ان کے نکاح کی تقریب سادگی سے مناقض ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا رشتہ محبت اور تعاون پر مبنی تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے چار بچے تھے ایک حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ دو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تین حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ چار حضرت امہ کلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کی وہ عبادت گزار متقی اور سابرا خاتون تھی ان کے اخلاق اور کردار نے اسلام کی خواتین کے لیے ایک نمونہ قائم کیا ہے حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کی وفات تین جماد الثانی گیارہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی ان کی عمر تقریباً انتیس سال تھی ان کی وفات کے بعد ان کے شہر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات کے وقت دفن کیا تھا تاکہ ان کے جنازے کو نامہرمان سے بچایا جا سکے حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ان کے اخلاق اور کردار آج بھی مسلم معاشرت میں ایک روشن مثال کی حیثیت رکھتے ہیں ان کے تذکروں سے ہمیں محبت، خدمت اور سبر کی تعلیم ملتی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور سیدہ حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کی گھرے لو زندگی مثالی تھی دونوں نے نہایت محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزاری حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ نے گھر کے کام کاج سنبھالے اور اپنے بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کیا حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ کی خواتین کے لئے ایک مثالی کردار پیش کیا وہ اکثر گریبوں اور محتاجوں کی بہت زیادہ مدد کرتی تھی اور اپنی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کرتی تھی ان کے کردار کی ایک جھلک ان کی نماز اور عبادات میں بھی دیکھی جا سکتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ فدق کا تھا فدق ایک باغ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کو بطور تفاہ دیا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو ریاستی مال میں شامل کر لیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنا حق واپس منگا لیکن ان کی یہ درخواست قبول نہ ہوئی حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ کی وفات ایک عظیم ثانیہ تھی ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی وسیعت کے مطابق رات کے وقت انہیں دفن کیا ان کی قبر کا مقام آج بھی متعین نہیں ہے کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے بعد اپنے جنازے کو نامہرمان سے بچانے کی وسیعت کی تھی امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی